مالدار شریعت اتنا کیش ہو کیش چاہیں بینک میں ہو چاہیں آپ کی جم میں ہو چاہیں آپ کے کارڈ میں ہو جس کے پاس کیش ہو سونا ہو یا چاندی ہو اور بزنس کا سامان ہو ٹھیک ہے تو یہ چار چیزیں ہیں یا ان چار چیزوں میں سے جو بھی چیز آپ کے پاس ہو یہ ٹوٹل چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں اور یہ اتنی ہو رہی ہیں جس سے ساڑھے باون تولہ چاندی آپ خرید سکتے ہیں یعنی مارکیٹ میں ساڑھے باون تولہ چاندی جتنے روپے کا آ رہا ہے اگر اتنا روپیا سونا چاندی بزنس کا سامان آپ کے پاس ہے کہ یہ تین چیزیں ہیں تو تین جوڑی آپ چار ہیں تو چار جوڑی ایک ہے تو ایک جوڑی ہے اگر یہ نساب کو پہنچتا ہے نساب کو پہنچنے کا مطلب یعنی اگر آپ صاحب نساب ہیں صاحب نساب کس کو کہیں گے جس کے پاس اتنا اماؤنٹ ہے جتنا روپے میں ساڑھے باون تولہ چاندی آتی ہے اتنا اماؤنٹ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ صاحب نساب کہلائیں گے اور صاحب نساب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زکاة کو فرض فرمایا ہے تو اگر آپ صاحب نساب ہیں تو آپ کے اوپر زکاة فرض ہوگی اور اگر آپ صاحب نساب نہیں ہے تو آپ کے اوپر زکاة فرض نہیں ہوگی اب آپ کو چیک کرنا ہے کہ آپ صاحب نساب ہیں یا نہیں ہیں تو آپ کو یہی کرنا پڑے گا نوٹ کر لیجئے اپنے کیش کو جوڑیے سونہ ہے تو سونے کو جوڑیے چاندی ہے تو چاندی کو جوڑیے بزنس کا سامان ہے تو بزنس کے سامان کو جوڑیے یا جو بھی پیسہ آپ کا ہے ٹھیک ہے چاہیں وہ سونی کی شکل میں ہو گولڈ میں ہو بزنس کی شکل میں ہو جو بھی اماؤنٹ آپ کے پاس ہے ٹوٹل جوڑی ہے ٹوٹل جوڑنے کے بعد اگر وہ نساب کو پہنچ رہا ہے یعنی اتنے روپے آپ کے پاس ہو رہے ہیں جس سے آپ ساڑھے بامن تولہ چاندی خرید سکتے ہیں مارکٹ میں پتا کر لیجئے کہ ساڑھے بامن تولہ چاندی کتنے روپے میں آ رہی ہے تو اتنا روپے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ صاحب نساب کہلائیں گے تو مجھے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ زکاة کس کو نکالنی ہوتی ہے اس کلپ کو شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ